بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم قرم شہداد شیمہ آج کہہ جی ہمارا ٹاپک ہے فیس بک مارکٹنگ تو سوشل میڈیا مارکٹنگ میں فیس بک مارکٹنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے فیس بک مارکٹنگ کیوں ضروری ہے کیا ریزنز ہیں اس کی فیس بک کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے سوشل میڈیا میں آج یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ٹاپ فائیو ریزن جو ہیں جی فیس بک کی وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کن وجوہات کی بینہ پر فیس بک پر آپ کا اکاؤنٹ آپ کا بزنس ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلی ریزن یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے جی سوشل میڈیا یوزر کا کہ جو منتلی ٹریفک سوشل میڈیا پر آتی ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر فیس بک ہے فیس بک کی منتلی ٹریفک جو ہے ٹو پوائنٹ نائن تھری سکس بیلین ہے دوسرے نمبر پر یوٹیوب ہے یوٹیوب کی ٹریفک ٹو پوائنٹ فور سیون سکس ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو جلائی ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو کا ہے تو اب ان کی ٹریفک اور بھی انکریز ہو گیا ہوگی میں بھی فیس بک کی تھری بیلین تک جو ہے جی ٹریفک پہنچ گئی ہو تھرڈ نمبر پر واتس اپ آتا ہے جس کی ٹریفک ٹو بیلین ہے اس کے بعد انسٹاگرام آتا ہے وی چیٹ ہے تو یہ سارے جی سوشل میڈیا ڈٹیل میں دیئے ہوئے ہیں جتنے جتنے ان کی ٹریفک ہے تو فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر سب سے زیادہ ٹریفک ہے سب سے زیادہ یوزر منتلی فیس بک کو یوز کرتے ہیں کیونکہ فیس بک ہی ایسا سوشل میڈیا ہے جس نے سب سے پہلے لوگوں کو کنیکٹ کیا اس کے بعد پھر دوسرے سوشل میڈیا جی بعد میں آئے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے فیس بک کی کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ٹریفک ہے تو جہاں پر ٹریفک ہوتی ہے وہاں پہ ایڈورٹائزر نے جانا ہوتا ہے پہلے بھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کئی دفعہ تو فیس بک کی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ فیس بک سب سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ پہلی مین ریزن ہے جی فیس بک پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے دوسری ریزن کیا ہے جی فیس بک پر کیوں ہونا چاہیے تو فیس بک پر ایورج جو بھی ایک یوزر ہے اس کے منیمم اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ فرینڈز ہوتے ہیں علانکہ اس سے بھی زیادہ ہیں لوگوں کے اپ ٹو فائیو تھوزن تک فرینڈز ہو سکتے ہیں آپ کی فیس بک اکاؤنٹ پر تو منیمم اگر ٹو ہنڈرڈ فرینڈز ہوں آپ کے فیس بک پر اور فیس بک پر آپ کسی بھی پوست پر اگر کمنٹ کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے ٹو ہنڈرڈ فرینڈز اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر مثال کے دور پر ایک پوست ہم فیس بک پر میں نے شیئر لگائی ہے ابھی میرے ٹری تھوزنڈ فالور ہیں ٹری تھوزنڈ فالور میں سے دس فالور وہ پوست لائک کرتے ہیں دس فالور کے اگر منیمم ہم ٹو ہنڈرڈ فرینڈز لگائیں تو وہ دو ہزار لوگوں تک وہ پوست میری شیئر ہو جائے گی تو یہ جو فیس بک کے اندر وائرل کنٹینٹ کی بہت بڑی آپشن ہے کہ آپ کا کنٹینٹ فیس بک پر وائرل بہت جلدی ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں جس بھی پوست کے ساتھ تو وہ آپ کے فرینڈز بھی ساری دیکھ سکتے ہیں باقی جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں وہاں پر اس طرح کے فسیلٹی نہیں ہے مثال کے طور پر یوٹیوب پر اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے دوست نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کون سا ڈیٹا کنٹیوم کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس طرح انسٹاگرام پہ دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں ہے اسی طرح باقی لنکڈین ہے ٹویٹر ہے تو ٹویٹر پہ بھی اگر آپ جس پوست کو کریں گے لائک یا شیئر کریں گے تو اس میں بھی وائرل ہے لیکن فیس بک سب سے زیادہ وائرل ہے وہاں پہ بھی ٹویٹر پر آپ نے اریجنل اگر دوست آپ گیٹ اپنے ڈھونڈنے ہوں تو وہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملتے فیس بک پہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کنٹینٹ آپ کا جو ہے وائرل بہت جلدی ہوتا ہے ہر بندے کے پاس نہ انسٹاگرام کا اکونٹ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے بہت سارے لوگ کے پاس ٹویٹر بہت کام لوگ یوز کرتے ہیں فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر بندے کا یہاں پر اکونٹ ہے اور کنٹینٹ بہت جلدی وائرل ہوتا ہے آپ کا تو یہ بھی ایک بگیسٹ ریزن ہے فیس بک پر آنے کی کہ آپ نے بزنس کو فیس بک پر لے کے آئیں اگر آپ نے اپنا کنٹینٹ وائرل کرنا ہے تھرڈ بگیسٹ ریزن جو ہے جی فیس بک کے اوبر ریل پروفائلز ہیں ریل پروفائلز کیسے ہیں کہ فیس بک پر آپ نے اپنی تصویر لگائی ہوتی ہے پراپرلی فیس بک پر آپ اپنے جو ریل ورڈ کے دوست ہیں آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اننون لوگوں کے ساتھ لوگ بہت کم کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بگیسٹ ریزن ہے کہ فیس بک پر آنے کی کہ آپ ریل کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ریل نیمز کے ساتھ ان کی ایج ان کا جو سیکس لوکیشن سب کچھ اریجنل ہوتا ہے تو مور افیکٹیو وے میں آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں فیس بک پر ریل یوزر کے ساتھ کنیکٹ ہو یاسے یوٹیوب پہ ہم مختلف نیم سے بھی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں ٹویٹر پہ بھی بہت سارے مختلف نیم سے اکاؤنٹ بنایا ہوئے ہیں تو باقی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پر جس طرح فیس بک پر ہم اپنی پروفائل ریل بناتے ہیں اپنی کچھرز وغیرہ ساری لگاتے ہیں باقی پر بہت سارے پلیٹ فارم جیسے نئے آ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک ڈیفرنٹ یوزر نیم یا اس طرح سے اپنے فرینڈز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے جس طرح سے فیس بک پر ہم اپنے ریل لائف کے لوگ فرینڈز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ثرڈ بیگیسٹ ریزن ہے جی فیس بک پر آپ کا بزنس ہونا چاہیے کہ آپ ریل ورڈ کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں فورت بیگیسٹ ریزن ہے جی اس وقت فیس بک آپ کو پتا ہے کہ میٹا کمپنی جو ہے اس کے انڈر آ گئی ہے اور میٹا کے پاس اس وقت فیس بک اس کے بعد مسینجر وارس ایپ اور انسٹاگرام یہ چار پلیٹ فارم اس وقت میٹا کے انڈر ہیں جن کو میٹا کنٹرول کر رہا ہے تو اگر ہم واپس آئیں پہلی سلائیڈ پہ تو پہلے نمبر پر ہے فیس بک دوسرے پر ہے یوٹیوب تیسرے پر ہے وارس ایپ چوتھے نمبر پر ہے انسٹاگرام پانچوہ چھٹا اور ساتھویں نمبر پر ہے فیس بک مسینجر کہ اگر ہم ٹاپ کی جو جی سیون میں سے دیکھیں تو چار پوزیشن فیس بک یا میٹا کے پاس ہیں فیس بک بھی وارس ایپ بھی انسٹاگرام بھی اور اس کے بعد فیس بک مسینجر تو اگر ان سب کی ہم ٹرافک دیکھیں تکرابن ٹو پوائنٹ نائن یہ ہے ٹو پوائنٹ فوٹی سیون اس کی ہے اس کے بعد وارس ایپ کی بھی ٹو بلین ہے اور مسینجر کی وان بلین ہے ٹو تھری فائیو سیون اپروکسی میٹلی ایٹ پوائنٹ سمتنگ یہ ٹوٹل ٹرافک بنے گی ان کے سارے پلیٹ فارم کی جب یہ چار ان کے پاس مین پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے تو یہ ایک بگیسٹ ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے ایزی لی کنیکٹ ہو سکتے ہیں جو فیس بک کا آپ کا یوزر ہے فیس بک سے آپ ڈریکٹ میسج کر سکتے ہیں اس کے ان بوکس میں جا سکتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نے ویٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوتا ہے ویٹس ایپ پہ بھی آپ ڈریکٹ لی جا سکتے ہیں اس کے بعد لینکڈین بھی آج گل فیس بک کے ساتھ کنیکٹ ہے جیسے آپ لینکڈین کہہ دیا انسٹاگرام انسٹاگرام پہ جب آپ ریل بناتے ہیں یا جو بھی ڈیٹا لگاتے ہیں ایڈرٹائزمنٹ بھی لگانی ہوتی ہے پیڈ ایڈ بھی ہم جب فیس بک پہ لگاتے ہیں تو یہ باقی پلیٹ فارم پر بھی وہ پیڈ ایڈ چلتی ہے تو یہ بھی ایک بیگیسٹ ریزن ہے کہ میٹا پر فیس بک پر آپ کا کونٹ ہونا چاہیے کہ باقی پلیٹ فارم پر بھی آپ ایزی لی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور میکسیمم آپ کی ریچ ہو جاتی ہے فیفت ریزن ہے جی فیس بک کا ایک پاور فول ایڈ پلیٹ فارم ہے کہ فیس بک پر آپ ہر طرح کی ایڈ رن کر سکتے ہیں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اتنی زیادہ ٹریفک ہے اس کے بعد ریل لوگ ہیں اور ان کی ایڈ بہت بہت چیپ پر ایڈ مبائل سے آپ اپنا ایڈ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بگیسٹ ریزن ہے جی فیس بک پر آپ کا اکاؤنٹ ہونے کی کہ آپ ایڈ اکاؤنٹ جو ہے بڑا ایزی لی کنٹرول کرتے ہیں فیس بک کا اس لیے فیس بک پر آپ کا بزنس ہونا بہت ضروری